سورہ بنی اسرائیل باون جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رہم فرما دے یا اگر چاہے تو تم پر عذاب کرے اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے امور کا ذمہ دار نہیں بنا کر بھیجا اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا کی فرما دیجئے تم ان سب کو بلالو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیڑ دینے کا اختیار رکھتے ہیں یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ تقرب تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور کفر اور سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے یہ عمر کتاب یعنی لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان ہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل خوفزدہ کرنے کے لیے اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطہ میں لے رکھا ہے اور ہم نے تو شب محراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین علج گئے اور اس درخت یعنی شجرہ تو زکوم کو بھی جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے اور ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا اسے سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تم نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اگر تم مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضہ میں لے کر جڑ سے اکھار دوں گا اللہ نے فرمایا جا تجھے محلت ہے پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور ان سے شیطان دوکہ اور فریب کے سیوا کوئی وعدہ نہیں کرتا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلک نہیں ہو سکے گا اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے تمہارا رب وہ ہے جو سمندر اور دریا میں تمہارے لیے جہاز اور کشتیاں روا فرماتا ہے تاکہ تم اندرونی اور بیرونی تجارت کے ذریعہ اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مسیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بودھ تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو پھر جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خوشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اس سے روح گردانی کرنے لگتے ہو اور انسان بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خوشکے کے کنارے پر ہی زمین میں تنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بیج دے پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاسکو گے یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے پھر تم اپنے لیے اس ڈوبنے پر ہم سے مواغذہ کرنے والے کوئی نہیں پاؤ گے اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور ہم نے ان کو خوشکی اور تری یعنی شہروں اور سہراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر مرتر بنایا ہے